دمگا قیمہ پہلے میں نے 1 تی سپون پوک سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے تین سے چار بار ہم چوپر میں نکال لیں گے تو یہ بہت اچھی طرح باری سے پس جائے گا کیمہ میں نے چوپر سے تین سے چار مرتبہ نکال لیا تھا اور اس میں بلکل بھی لمس نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ سموتلی چوپ ہوا ہے اور کوشش کیجئے کہ آپ شاپ سے کیمہ کو چوپ نہ کروائیں کیونکہ وہ لوگ اپنی مشین کو بھی ساف نہیں کرتے اور پرانا جو تیمیٹ اس کے اندر وہ سڑ جاتا ہے جمس پیدا ہو جاتا ہے اور اسی کے اندر وہ دوبارہ سے کیمہ کی مشین میں سے کسی بھی گوشت کو گزار لیتے ہیں تو وہ بہت نقصان دے ہوتا ہے صحت کے لیے اب ہم اس میں تقریباً ایک پاؤ میں نے اس میں دہی ڈالا ہے اور میں نے بہت اچھی طرح اس کو وسک کر لیا تھا اس میں بلکل دانہ ختم کر لیا تھا اور اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی دیکھئے اس طرح دہی کو اچھی طرح کیمہ میں اتنا مکس کر لیں گے یہ بلکل یک جان ہو جائے جب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجے گا اور مجھے سجیشن بھی دیجے گا کہ میں اگلی ریسپی کونسی لے کر آؤں یہ دیکھیں کیمہ اور دہی اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اب اسے ہم کورٹ کر کے تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ایک پین لے لیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون ہم بیسان ایٹ کریں گے اور زیرہ ونٹی سپون اس کو ہمیں بھوننا ہے اور ہمیں اتنا بھوننا ہے کہ اس میں سے خوشبو آنے لگے ہمیں اس کو مستقل چلاتے رہنا ہے ورنہ یہ نیچے سے جل جائے گا خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے اب ہم اس کو ہٹا لیں گے ایک کڑھائی لے لیں گے اور اس میں دو ستین ٹیبل سپون میں نے آئل ایٹ کیا ہے اور دو میڈیم سائز کی پیاس یہ میں نے چوپ کر لی تھی یہ تقریباً ایک پیالی بنی تھی وہ ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اب ہمیں اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے اور بہت اچھا سا کلر لے کر آنا ہے پیاس کو مستقل ہلاتے رہیں گے دیکھیں پیاس کا کتنا پیارا سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں اپنا کیمہ جو ہم نے میری نیٹ کر کے رکھا تھا اسے ایٹ کر لیں گے اور اچھی طرح ہم اسے میکس کریں گے پیاس کے اندر اور مستقل آپ چلاتی رہیں ورنہ یہ پیاس سائیڈوں سے جلنی شروع ہو جائے گی پیاس کو کیمہ میں اچھی طرح میکس کر لیں جیسے جیسے کھوک ہونا شروع ہو گا یہ آسانی سے میکس ہوتا چلا جائے گا اور یہ دیکھیں اس نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور اچھے طرح یہ میکس بھی ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس میں کتنا پانی آ چکا ہے اب ہم اس کو کورٹ کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے میڈیم فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اپنے کیمی کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چی طرح بلکل گل چکا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو ہم اسے تھوڑا بھون لیں گے ہم اس کا پانی بلکل ڈرائے کرنا ہے پانی ہم اس میں بلکل نہیں رہنا چاہیے تھوڑی دیر ہم اسے بھون لیں گے یہ دیکھیں بلکل خوش کر لیں گے ہم اسے کیمہ بلکل بھون چکا ہے اب ہم نے جو بیسن اور زیرہ روست کر کر رکھاتا ہوا اس میں ایڈ کر لیں گے اگر اس میں پانی ہوگا تو پھر اس کی اتنی خوشبو نہیں آئے گی بیسن اور زیرے کی سوندھی سوندھی یہ جب ہی آئے گی جب آپ پانی بلکل ڈرائے کر لیں گے یہ دیکھیں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے کیمہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے بس اب ہم اس کو دم لگانے کے لیے رکھ دیں گے کیمہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے بس اب ہم اس پر دم لگائیں گے کوئلے کا دم لگانے کے لیے ہم اس میں ایک پیالی رکھیں گے چھوٹی سی اور چھوٹا سا کوئلہ میں نے دہکا کر رکھ لیا تھا اس کو رکھیں گے اور ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور فوراں اس کو کورٹ کر دیں گے تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ آ جائے تو یہ دیکھئے ہماری کیمے کی فائنل لک اور بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کی آپ ضرور مجھے بنا کر فیڈبیک دیجئے گا مجھے آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیجئے گا تو مجھے اجازت دیجئے اگلی ریسپی تک میری طرف سے اللہ حافظ